اسلام علیکم فرینڈ جی فرینڈ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ گرمیاں بہت تیزی سے سٹارٹ ہو چکی ہیں اور اس میں ہمیں اپنے بیبی کے لیے بہت سے ڈریسز بھی چاہیے ہوتے ہیں جتنے ڈریسز زیادہ ہوتے ہیں وہ اتنے ہی کم پڑتے ہیں تو میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں کچھ ڈیزائنر بیبی ڈریسز جو آج میں آپ کو اس کلاس میں بتانے چاہی ہوں وہ ڈیزائنر فروک ہے جو بہت ہی کم وقت میں آپ بہت ہی خوبصورت اس کو سٹائلنگ دے سکتے ہیں جیسے کہ میں نے یہاں پہ اس کی میئرمنٹ ساری نوٹ کیوئی ہے یہ ہے ڈیزائنر بیبی فروک اس کی ہم ٹوٹل لیندھ لیں گے فورٹین انچ باڈی کی لمبائی ہے چار اور کیونکہ یہ شورٹ باڈی ہے ہمیں لانگ باڈی میں نہیں رکھنا اگر ہم لانگ رکھتے تو وہ سٹائل ہم نے چھوٹی باڈی میں دینا ہے اس لئے ہم اس کو شورٹ رکھیں گے اور باڈی کی چڑائی ہے سکس تیرہ ہے ہمارا ساڑھے چار کندہ ہے ہمارا چار چسٹ ہے ہماری سکس کمر ہے سکس گھر کی لمبائی ہے ٹین انچ یعنی کہ گھر یہاں سے سٹارٹ ہوگا اور یہاں تک ہماری ٹین انچ ہے اور یہاں سے یہ دونوں ہمارا ملا کے ٹونٹی ہوگا ٹھیک ہے اور اس کا ہاف کریں گے تو ٹین یہاں سے ہم ٹونٹی لیں گے اور یہ نپنے ٹونٹ ٹونٹ اپنے پینلز لیں گے یہ ہماری پینلز سائٹ پہ آئیں گی اور یہ ہماری فرل ہے اور یہاں پہ ہم اس کو لیس لگائیں گے یہ دونوں سائیڈیس پہ ہم لیس لگائیں گے اور یہاں پہ ہمھ لے لگائیں گے تو یہاں پہ ہماریں گیا ہوں گی سو گائز اس کی سٹارٹ کرتے ہیں کہ دینا کی جاتی ہیں میں آپ کو یہاں تک ہوں آج کی سٹیتی ہے آپ نے دے تھے ہم نے آپ کو زیادری incidents کییا تھا یہ میں نے 2 انچ کا فیبرک لیا ہے ایکسٹرا جو ہم نے بیک پٹی پہ لگانا ہے پٹن ٹیک ٹھیک ہے یہ میں نے دو پیس لیا ہے فرنٹ کو ابھی ہم کر دیتے ہیں سائٹ پہ اور یہ ہم اپنے باڈی کو دیکھیں گے یہ ہم اس طرح سے باڈی کے ساتھ ڈبل کر کے اس طرح سے اور اس طرح سے ہم اس کو سلائی کر کے اس کے ساتھ ٹیچ کریں گے اور پھر یہاں سے ہم اس کو فول کر کے اندر کی طرف یہاں پہ پٹی لگاتے ہیں دونوں سائٹ پہ اسی طرح کرتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیں اب ہم اس کو سٹیچ کرتے ہیں چلیں گے دیکھیں یہ میں اس اب میں نے یہ دونوں سٹیچ کر لی ہے بیک پٹی ٹھیک ہے اب اس کو میں یہاں سے اس طرح سے لاؤں گی یہ ہماری لگی ہے بیک پہ پٹی ٹھیک ہے بٹن ٹیک اب ہم جو فرنٹ ہے اس کے ہم آپس میں کندے جوائن کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس کے کندے بھی آپس میں جوائن کر دی ہیں اب ہے ہماری یہ راؤنڈ پٹی جو ہماری نیک لائن کی پٹی لگے گی سمپل اب ہم یہاں پہ راؤنڈ پہ پٹی کٹنگ کریں گے سب سے پہلے اس کی کٹنگ کرنے کے لیے یہ دیکھیں میں نے اس کپڑے کو ارے شیپ میں رکھا ہے اب اس کو میں یہاں سے پریس کرنے کے بعد اس کو کر دوں گے کٹنگ کر لیتے ہیں یہ ہے ہماری ارے پٹی تیار ٹھیک ہے اب ہم اس کو اپنی نیک لائن کے اس طرح سے راؤنڈ میں اس کو اسی طرح ہماری یہ جو پٹی ہے ڈبل ہی رہے گی اور میں اب اس کو ڈبل ہی سٹیچ کرنے لگی ہوں ٹھیک ہے اب میں اس کو یوں رکھ کے اس کو ڈبل ہی سٹیچ کرنے لگے چی فرینڈ یہ دیکھیں میں یہاں سے اس کو ہلکا سا فول کروں گی اور اس کے اوپر رکھوں گے اس طرح سے اس کے اوپر کورنر پر رکھ کے اب اس کو میں راؤنڈ سلائی لگاؤں گی لگ چکی ہے اب میں اس کو یہاں سے فول کروں گی اس طرح سے اور اب اس کو راؤنڈ میں دوبارہ سے ایک سلائی اور لگائیں گے ہم ہم نے درمیان میں گیدرز کے لیے گھیر کٹنگ کیا تھا یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ نشان لگائے ہوئے تھے ترافٹنگ کے دوران اب ہماری گیدرز جو آنی چاہیے وہ صرف اتنے ایریے میں آنی چاہیے اتنے فرنٹ اور بیک کے ایریے میں ٹھیک ہے تو ہم پہلے ان کو تیار کر لیتے ہیں ٹھیک ہے گیدرز کے لیے سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی ہم گیدرز تیار کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں مشین کا ٹانکہ جو ہے فول کرنا ہوتا ہے اور اس کو ایک پاؤں کی سلائی یہاں سے لگائیں گے اور پھر تھرڈ کو کھینچیں گے تو یہاں پہ ہمارے سارے گیدرز آ جائیں گے ابھی ہم اس کو سٹیچ کرتے ہیں اب میں نے یہ اس کو مکمل سلائی لگا لی ہے بڑا ٹانکہ کر کے اب میں ایک تھرڈ کھینچوں گی اور اس کو ہلکے سے اس طرح سے کرتے جائیں گے آرام آرام سے اور اس میں گیدرز جلتی جائیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم دونوں فرنٹ بیک پہ اس طرح سے گیدرز جالیں گے اور یہ ہماری ہوگی میڈ میں جو گیدرز آئیں گی وہ اور اب ہم اس کی سائٹس پہ یہ پینلز اٹیچ کر دیتے ہیں اس کے ساتھ اب ہم ان پینلز کو اس کے ساتھ سٹیچ کرتے ہیں یہ اب ہم نے اس کے ساتھ پینلز بھی اٹیچ کر دی ہیں درمیان میں ہماری گیدرز آگئیں اب ہم اس کو باڈی کے ساتھ اٹیچ کرنے سے پہلے یہ لیس لگائیں گے میں نے اس کے لیے لیس لائی تھی اس فرق کے لیے تو میں چاہوں گی کہ میں یہاں پہ اس کی خوبصورتی کے لیے لیس لگائیں اور پھر ہم اس کے اوپر اس طرح سے اس کے گھیر کو اٹیچ کر دیں ٹھیک ہے اس طرح سے اب ہم اس کو سٹیچ کرتے ہیں کہ اس کو سٹیچ کرنے کے بعد نیکسٹ دیکھتے ہیں جی فرنس یہ دیکھیں یہ اب ہم نے یہاں پہ لیس بھی لگا لی ہے ٹھیک ہے بال والی لیس لگا لی ہے اور یہ ہماری اس میں پلیٹے بھی ڈل چکی ہیں پینلز اور یہ ہماری فرق تیار ہے اب جو ہم نے یہاں پہ فرل لگانی ہے ٹو سائڈر اس کے لیے ہم فرل تیار کریں گے فرل ہم نے کٹنگ کی تھی جہاں سے ہم نے راؤنڈ شیپ میں کٹنگ کی تھی وہیں پہ ہم اس کو لیس کو لگائیں گے ٹھیک ہے ہماری راؤنڈ شیپ میں یہ کٹنگ آ رہی ہے ٹھیک ہے اب اسی کے کورنر پہ ہم نے اس لیس کو تیار کر کے لگانا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کے کورنر پہ لیس لگائیں گے اس طرح سے اور لیس ہماری ہمیشہ جو بال والی یا پلز والی جو بھی آپ کی لیس کام والی ہے وہ کبھی بھی دو پاؤں سے نہیں لگے گی وہ ایک پاؤں پہ ہی لگے گی تو اب ہم اس لیس کو ایک پاؤں پہ لگاتے ہیں دیکھیں یہ اب ہماری فریلز تیار ہو چکی ہیں اب یہ میں نے یہاں پہ ٹھیک ہے اس لائل لگا لی تھی گیدرز اس پہ بھی ڈال لیتے ہیں اسی طرح سے ٹانکے کو کھینچ کے اسی طرح سے ہم دونوں سٹرپس کے ساتھ اس طرح سے تھرڈ کھینچتے جائیں گے اور یہ گیدرز جلتی جائیں گے ٹھیک ہے یہ میں اس کے دونوں ان کو تیار کر لیتی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہ میں نے اس شیپ میں فریل کو تیار کر لیا اب ہم اس کو ہم نے یہ جو جو جوائنٹ کی تھی پینلز ٹھیک ہے ان پینلز کے سٹارٹ سے یہاں سے ان کو لگائیں گے لیکن ہم اس کا رخ اس طرف کریں گے پھر جب ہم اس کو اوپر سے سلائی کی ایک پاؤں کی سلائی لگائیں گے تو یہ اس شیپ میں آ جائے گی ٹھیک ہے ابھی ہم اس کو سلائی کرتے ہیں اس طرح سے یہاں سے یہاں تک ٹھیک ہے اب میں اس کو سلائی کرتی ہوں اب ہم ان گیدرز کو ساتھ ساتھ ایکول کرتے جائیں گے اور اس کی اوپر سلائی لگاتے جائیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے فریل بی تیار اور یہ میں نے اس کے ساتھ فریل بی پیسٹ کر دی ہے یہ دیکھیں اس کی یہ لکھ آگی ہے ٹھیک ہے اب ہماری لاس جو سلائی رہ گی ہے وہ ہے ہماری یہ کارنرز کی فٹنگ کی سلائی تو اب ہم اس کو الٹا کرتے ہیں اور فٹنگ کی سلائیاں لگاتے ہیں two sided اور نیچے سے اگر آپ آپ اپشن ہے کہ پیکو کروانا چاہے تو پیکو کروا سکتے ہیں نہیں تو آپ اسی طرح اس کو فول کر کے نیچے سے بھی سلائی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی فرینڈ یہ دیکھیں آج کی ہماری یہ بی بی گر فروگ تیار ہو چکی ہے جی فرینڈ یہ دیکھیں یہ ہماری فروگ تیار ہو چکی ہے اور آپ کو سمجھ بھی آگی ہوگی کہ کس طرح سے یہ فروگ تیار کی جاتی ہے اس کی نیکلائن دیکھیں یہ سب کچھ اس کا ریڈی ہے امید کرتی کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ